جی ہاں تو باسط علی کا بہت ایک انٹروورشل بیان آیا ہے سامنے انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے صدہ صدہ الزام لگا دیا ہے شویب ملک کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی شویب ملک نے میچ فکسنگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک بندہ ملک کو پہلے نہیں سوچ سکتا اس کو اب منٹر کیسے بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس بندے نے جان بوچ کر ایک میچ خارا ہو اس کو اب منٹر کیسے بنا سکتے ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں شویب ملک کے اوپر کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں میں دوں گا لیکن رمیز راجہ کے انٹرویو کے دوران انہوں نے کیا کہا تھا شویب ملک نے پاس یہی کہا ہے انہوں نے باسط علی صاحب بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ نے گلتی کی ہے آپ کو یہ بیان نہیں کرنا چاہیے تھا یہ اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو ثبوت دینے چاہیے اور اسی وقت دینے چاہیے تھے جب یہ ہوا تھا بھی آپ یہ سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ آپ ریلیونٹ رہنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ یوٹیوب کے ویڈیو ساپنے چلانے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اگر مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے سچ کیا ہے تو آپ ثبوت رکھئے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے اوپر تومت لگا کر اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کہہ کہا میں ثبوت بھی دے دوں گا نہیں نہیں بھائی یہ آپ بہت سرہ سال غلط کر رہے ہیں اور شویب ملک کو ایکشن لینا چاہیے یہ اگر وہ سچے ہیں یہ اگر وہ دل اپنا بڑا رکھتے ہیں لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر تومت لگا دیں یا اسے کرکڑ کے اوپر بات کیجئے یا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ آدھی بات مت کیجئے پوری بات کیجئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں سرہ سر غلط ہے بہت برا بیان انہیں نے دیا ہے مجھے نہیں پتا کیوں انہیں نے دیا ہے یا اگر وہ چھوٹ بول رہے ہیں تو پھر تو بہت بری بات ہے یا اگر وہ سچے ہیں تو ثبوت رکھ دیں سامنے